موسیقی ہلو اسلام علیکم کیا حال کیال ہے سب بھائیوں کے ٹھیک ہو آپ یہ نیا چینل ہے میرا گیمنگ کے لیے تو اس میں ہم پب جی اور اس کے علاوہ کال آف ڈیوٹی اور پب جی سے ریلیٹڈ جو لیکس اور روائل پاسس کے حالے سے جو بھی ویڈیوز وغیرہ آتی رہیں گی تو میک شور آپ اس کو سبسکرائب کر لو ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو لائک کرو اگر نہیں پسند آتی تو ڈس لائک بھی کرو اور وجہ بھی بتاؤ کومنٹ سیکشن میں سب کو ریپلائے ملے گا تو ہاں بھائی میرے ساتھ ہیں اس وقت مسٹر دیتھ جو کہ جن کا اصلی نائم فیض علی ہے اور میرا اپنا نائم سیر دیسن رضا شاہ ہے اور مسٹر رمان اف کلین اسکوارڈ ہم جا رہے ہیں ملٹری بیس کیونکہ آل ویڈر اربی آپس میں لگے ہوئے تھے تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جاتے ہیں ملٹری بیس یہ ہم کھیل رہے ہیں ڈیو ورس سکوارڈ ملٹری میں اس گن فائٹ ہو ہی جاتی ہے تو یہ سب بھی لگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لگ آپ کا ساتھ دیتی ہے یہ ملٹری بیس اور بھی بہت سار سکوارڈ آ رہے ہیں کافی اچھی فائٹ ہوگی ادھر رائٹ پر پورا سکوارڈ ہے ادھر ہی آ رہے ہیں بلکہ ملٹری بیس اور بھی اچھو پورا سکوارڈ ہے اللہ ملٹری بیس اور بھائی اچھو پورا سکوارڈ ہے آگر بھی بھائی اچھو سوچا ہے ان چیزے انھوں نے ایک کو اچھا کریے یہ بائیڈ کے روائیق روائید فرمائید ہے اگر اس میں طوربی میں اس نے اس پر نام میں جائے ان کو ابھی دور کریں گے اور ان سے لوٹ بغیرہ کریں گے کچھ مرے ہیں ہمیں مرے ہیں لوٹ بغیر انکی کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں کتنا سا تب تک آپ یہ میزک سنیں کارا جاسی ایڈی جوٹروں ترکتی سکار ہے سامنے ہاں بھائی اس چینل پہ انشاءاللہ اور بھی جیم پلیس آتے رہیں گے آپ اپنا سپورٹ شو کریں تو انشاءاللہ کریٹ اوپننگ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے میرے پاس ابھی گلیشئر کی ام فور بھی ہے اور سکارل بھی ہے اب گریڈیبل یہ دیکھیں ابھی یہ گلیچ آگیا پبچی میں بندہ کبھی کبھی بوٹس کی طرح چلنے لگ جاتے ہیں تو اس کا یہ ایک سلوشن ہے کہ آپ پرون ہو کے دوبارہ کھڑے ہوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی ہمیں در اس بنے سے سکس ایکس مل چکا ہے بندہ تھا یہ بوٹس میں نے اس کو کیل گیا ناک فیض علی کی تو ہمیں در ابھی فائٹ امو دے رہا ہوں فیض علی کو فیض علی کی عمر اتنی نہیں ہے چھوٹا سا بچہ ہی سمجھ لیں ابھی تیرا چودہ سالس کی پڑائی کر رہا ہے ابھی ابھی لاک ڈاون ہے تو اس لئے پبچی آگیا ہے تو بہت اچھی گیم ہے اس کی اتنی عمر میں کافی اچھا خیال لیتا ہے یہ ائر ائر سپریسر ایم فور پر میں تو نہیں لگاتا کیونکہ اس سے سپری نہیں اتنا ٹھیک ہو پاتا ایک ایم پر لگانے پر ٹھیک ہے ایم فور پر میں پریفر نہیں کرتا ایم فور پر فلاش ایڈر یا کمپنسیٹر ہو تو زیدہ اچھا رہتا ہے دوٹی موکی اصل میں یہ فوق علاوے در اس میں نظر کچھ نہیں آتا سینسے بندے میں اس کو ایک کو ناک کرنے کوشش کر پہنچا تھا یہ اوپر ان کی فائٹ اور یہ ناک ہوا تھا میں نے کارسٹر کا کیلہ چین کر لیتے ہیں ادر سپری کا کل چوری کیا تو ابھی فوق کی وجہ سے جا رہا ہے جا لوگوں پر چلتے ہیں نظر نہیں آتا فوق میں پڑ جاتی ہے پھر بندے کو یہ کیونکہ شہنو کی طرح یہ کون کھلتا ہے مجھ تو یہ بہت بورا لگتا ہے جس جس کو اچھا لگتا ہے وہ بتا لے مجھ تو بہت بورا لگتا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر ادھر جائیں گے میں بللنگ میں سائیڈ والی ادھر کیمپ کریں گے اس کے بعد ادھر سے پھر نکل جائیں گے تب تک آپ میوسک انجوائی کروں میں ڈ Brn میں سے testا لب سیکے پھر ، سیکھانے موسیقی 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 تو ہاں بھائی ہم آ چکے ہیں واپس تو کیسا لگا آپ کو سونگ بتانا کمنٹ کر کے مجھے تو میرا توی اپنی پسند بتانا آپ کو درم آ چکے ہیں تو کلیئر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے پیچے سے فائر کیے اب ہم پہلے کور میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کس بندے کتنے کرسا صاحب سے فائض علی نے تنی دیر میں ایک ناک بھی فائر کیا لیٹ کے اب میں اس کو ایک سپوٹ دوں کہ ان کا اپناہ پہلے دے سامنے ایک فائر دیا تھا یہ پیچھے میری ریلوڈنگ پہ چلے گی اس لئے بندہ بچ کیا یہ پیچھے سے آ رہے ہیں بھائی سب سستہ نشہ کر رہے ہیں گھاڑی اوپر چڑھا رہے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا بھائی آپ گھاڑی چڑھا رہے ہیں اسی جاسی تھا یہ پھر بھائی واپس آ رہے ہیں کہ گھاڑی سہی کچھولنے کی ناکام کوشش یہ اب ناک ہو چکے ہیں یہ پلین والے ہمارے بھائی میں جو ارپی خرید کے بہت اپنے آپ کو پرو الگ لیبل کا ہی پرو سمجھ رہے تھے یہ آخری بندہ بچہ ہے جو ان کے سر بائی دینے کی پوشش کر رہا تھا پر یہ سکوار سمیت پلین والے گئے اندرے کور بندہ ہے اس کو بھی آپ جو ہم فنش کریں گے اور پھر ہم موو آن ہو جائیں گے آگے ہم آ رہے ہیں زون میں جو رفیض علی کے پاس بہت ہی طبعی قسم کی سکن ہے میں بھی کرتا رہا ہوں ٹرائی پر ہماری قسمت میں صرف پب جی والوں نے سرور لکھ دی ہیں دو بار لاکھ نے ساتھ دیا ہے ایک بار گلیشئر ایم فور اور ایک بار سکارل نکلی تھی میری یہ بس قسمت کی بات ہے بھائی اگر پب جی والے قسم میربان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جس نہ ہم ہو ہم جسو غریبوں کر گئے کیونکہ مارے پاس تو اتنے یوسی ہے نہیں کے خرچیں پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ گریٹ اوپننگ کریں گے سب بھائیوں کے لئے یوسی گیو اوپننگ بھی انشاءاللہ ہوگا جتنے اوقات ہوگی اتنا کریں گے یہ نہیں کہہ رہا کہ دس یوسی اے دس روئر باس ایک دو روئر باس انشاءاللہ گیو اوپننگ ہوں گے جتنے ہم دے سکیں گے اساس آپ سے جیسی آپ کی سپورٹ ہوگی یہاں پہ ہم آئے ہیں ایڈر فائٹ ہو رہی تھی تو ایک بندہ سامنے بروکل وارڈ پہ مجھے دیکھا پروفتے فیضل یبنہ کر دے گا میں فیضلی کو پیچھے سے کور دے رہا ہوں ہیلنگ کروں ہیلنگ کروں جو وہ ون مین آدمی کا کردار ادا کر دو روئر بھائی کور کو چھوڑ گئی اوپن میں آئے خود اپنی موت کو دعوت دینے کے لئے ہمیں دیکھا پھر سنش کریں گے ابھی فائٹ ہو رہی ہے دو روئر بھائی دو روئر آگے بندے ہیں باقی ہمیشہ لوٹنے سے پہلے بھائی سموک کر لیا کرو کیونکہ کوئی پتہ نہیں کدھر سے راش ہو جائے سموکنگ سیویور لائف ان پب جی ریل میں نہیں بچا سکتا آپ کو سموک مار دے گا سموک پب جی میں آپ کو بچا لے گا ادھر سے ہم لوٹ کریں گے ویڈیو پسند آرہی ہو بھائی تو لائک کرنا انشاءاللہ آپ کے لئے اور بھی مزید فنی گیم پلیز بغیرہ بھی لاتے رہیں گے ادھر سے بھائی آیا گاڑی لے کے پر ان کو کسی نے ناک کر دیا کسی اور پلیئر میں ان کا پہلہ بم چرا لیتے ہیں بزوکہ بھائی نام کیسا رکھا ہوا ہے بزوکہ تباہی نام ہے مذہب پر یہ تباہی پھلانے میں ناکام رہے تو انشاءاللہ بھائی آپ لائک اور سبسکرائب کرو سپورٹ کرو انشاءاللہ ایسی ویڈیوز اور بھی آئیں گی آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے پہلی ویڈیو ہے تو اپنا سپورٹ دکھاؤ تاکہ ہمیں اور موٹیویشن ملے ایسی ویڈیو بنانے کے لئے اگر آپ کو وائی سور کے ساتھ گیم پلے ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگلی ویڈیوز پھر وائی سور نہیں ہوگی یہ پہلی ٹرائی تھی میری اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے یہ ایم فور پہ لگاتے ہیں میری فیورٹ ہاف گریپ اور کمپنسیٹر وغیرہ سٹاک ہاف گریپ سے ریکوائل ٹھیک کنٹرول ہو جاتا ہے بنسبت سلور پہنچا تھا ورٹیکل یا انگل گریپ سے جیرو میں سب بھائیوں سے کہوں گا جیرو کھلنا سیکھ لیں جیرو ایزی ہے ریکوائل کنٹرول ہو جاتا ہے کافیات تک بینہ جیرو کے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ریکوائلوں کنٹرول کرنا ادھر ابھی ہم آ رہے ہیں لوٹ شوٹ کریں گا ابھی گئی ہے بڑی پائدہ جنس کو فائر دیا ہے پر وہ نکل گئے ہیں زون میں ابھی ہم بھی نکلیں گے زون میں تو ہاں بھائی کون کون کھلتا ہے لاک ڈاؤن میں کتنے کتنے گھنٹے گھیل رہے ہیں گیم مجھے تو شام کوئی ٹائم ملتا ہے کیونکہ دن کو کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ابھی ہم زون پکڑا ہی یہ ٹھک گئی گاڑی مجھ سے اور ابھی ہم زون جا رہے ہیں ہم زون میں ہم زون میں تو خیز ہوگی کچھ خندر دکھائی دیتے ہیں تو مجھ پر میں باڑی چلانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں ہم زون پکڑ لگتے ہیں تو مجھے پتھا تھا زون میں ہی اس نے آنا ہے اب ہم اس کا ویٹ کر رہے تھے اب وہ زون کی طرف آئے اور ہم اس کو ازیری مار سکیں کیونکہ پبچی ایس میں کوئی بروس ہے نہیں ایک بندہ پوری پوری سکاں کوئی بڑ نہیں جاتا اس کو ایک دور اس پریس یہ ناک ہو گیا اب ہم اس کو ایدر چھوڑ دیں گے اس کے ٹیم ایٹ شاید اس سے دور سے تو اس لئے آپ بھی بھائی سارے بھائی کوشش کرو ٹیم کے ساتھ کھیلا کرو کیونکہ بندہ ناک ہو جاتا ہے تو کم سے کم ٹیم ایٹ سوڑ تو آپ بج سکتے ہو آپ روائیب ہو سکتے ہو کئی بندے خود بہت زیادہ پرو بنتے ہیں وہ اکیلہ اپنا کھلنا شروع ہو جاتا ہے ایرلڈوں میں جیسے پھر ناک ہوتے ہیں تو پھر ہیلپ ہیلپ تی صدائیں دیتے ہیں ہمیں بچاؤ جیسے اس بندے کے ساتھ ہوا ہے ابھی ابھی ہم جا رہے ہیں بندے اور دون رہے ہیں بندے شکریہ رہا اور مل جائیں وہ بچارہ زون نہیں کیا ابھی ہمیں در آگیا تھے اس کو میں اس کو پر ایسلاس دینا تھا باقی تو فیض علی نے مار ہی دیا تھے اس لاسٹ بندے کو میں نے لکیشنگ فیض علی کو بتا دی تھی خود بھی اس پر پوشت کر رہے تھے دو بندے رہے تھے ہاں ایک بندہ رہے گیا تھا یہ لاسٹ تو بھائی یہ در ہم اس بندے پر رش کرتے ہیں میں اور فیض علی تو بھائی آپ کو ویڈیو کیسی لگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن نازم بھائیں زید پر رشاندوں کو کچھ دی چھنے پہتے ہیں